السلام علیکم کرونو وائرس سے جہاں انسان متاثر ہوئے وہاں ان سے جڑے معاملات اور سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہوئیں معیشت ہو یا کاروبار تعلیم ہو یا کھیلوں کی سرگرمیاں سب ہی ان مشکلات سے دو چار ہیں اس سارے صورتحال کے اندر حکومت ہمیں بلکل بے بس نظر آتی ہے تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر حکومت اب تک کوئی ٹھوز اور واضح حکمت عملی اپنانے میں کاسر نظر آ رہی ہے کیا ایسی ناگہانی آفات پر جمینی آسمانی آفات کے حوالے سے پیش آنے پر کیا حکومت کے پاس کوئی ٹھوز اقدامات پہلے سے موجود ہے یا نہیں یا کوئی واضح پولیسی موجود ہے یا نہیں اب تک تو ہمارے سامنے ایسی کوئی صورتحال نہیں آئی جس پر کہا جا سکے کہ حکومت کے پاس ایک ٹھوز اور لانگ ٹرم پولیسی موجود ہے او ای سی ڈی کے تیرہ مارچ کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق صرف ان تالیس ممالک میں چار سو اکیس میلین بچے متاثر ہوئے ہیں ان کا تعلیمی حج ہو رہا ہے کیا حکومت کے پاس یا دو تعلیم سے منصلی کا فراد ہیں ان کے پاس بچوں کی اس تعلیمی حج کو روکنے کے لیے اور ان کو باقاعدہ تعلیم جاری رکھنے کے حوالے سے کوئی واضح پولیسی موجود ہے یا نہیں اس حسنے میں آج ہمیں جوائن کریں گے ایکسپرٹ آئی ٹی انفرمیشن ٹکنالوجی سے متعلق ہیں جناب محترم سعد اکرم صاحب چیز سعد اکرم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس سارے صورتحال میں جبکہ بچے شدید متاثر ہوئے ہیں کیا حکومت کے پاس کوئی لائے عمل موجود ہے یا نہیں یا یہ بتائیے گا کہ کیا کس طریقے سے بچوں تک ان کا روزانہ کا سبب پہنچائے جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس پلیٹ فارم پر مجھے اپنے رائے دینے کا ایک موقع فرہم کیا ہے جہاں تک بچوں کے تعلیم حج کے حوالے سے بات ہے تو یہ جو وبا کرونا کی چل رہی ہے اس کی نویت جو ہے وہ بڑی عجیب طریقے کی ہے جس میں سوشل ڈسٹنس آپ کو رکھنا پڑتا ہے ایک دوسرے سے آپ کو دوری اختیار کرنی پڑتی ہے آپ خود کو آئیسولیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کی جو اپیڈیمک جو ہے اس کی جو نیچر ہے یہ جو دوسری وبا ہے ان سے مختلف قسم کی ہے کہ آپ کو بلکل گھروں میں محدود رہنا پڑتا ہے تو دیفینیٹلی اگر آپ اپنے سٹورنٹس کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ کے لئے آن لائن یا کلاود سٹوریج پہ آپ کام کریں آن لائن ورکنگ کے حوالے سے بہت سارے ادارے پاکستان میں already exist کر رہے ہیں جو distance level پر جو learning پروائیڈ کرتے ہیں سب سے بڑی example ہمارے پاس ورچوڑ یونیورسٹیو پاکستان کی ہے اور اسی طرح لیکن ساسا یہاں پر یہ فرمائے گا کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل اتنے sources موجود ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی سکولوں میں پڑھنے والے بچوں یا یونیورسٹریز کے اندر پڑھنے والے طلبات کے لئے اتنے بڑے پیمانے کی اوپر اس طرح کا قدم اٹھا سکیں definitely ایسا possible ہے ایسا ممکن ہے چونکہ آپ جانتے کہ اس وقت یہ technology کا ایرا ہے تو اس میں ناممکن کا word تو سوچنا ہی محال ہے سوچنا ہی نہیں چاہئے کیا ممکن نہیں ہو سکتا بچوں کو جے جے میں اس طرف ہی آ رہا ہوں بچوں کو آپ پنجاب آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب حکومت نے ایک فری وائف آئی کا ایک project initiate کیا تھا پنجاب وائف آئی پنجاب وائف آئی کے نیم سے تھا وہ جس میں یہ تھا کہ پبلک جو ہے وہ فریلی آپ کا جو ہے وہ نیٹ یوز کر رہی ہے تو اگر حکومت ایسی strategy ڈیویلپ کرتے ہیں اور یہ ہی وائف آئی اور یہ نیٹ کی facility جو ہے یا پاکستان کی جو ایک company ہے پاکستان telecommunication limited سے وہ کوئی agreement کر لیتی ہے ہماری government یا ان سے کوئی ایسی ڈیل ان سے ڈیل کر لیتے ہیں تو اس ڈیل کے تحت بھی پنجاب وائف آئی کے project کی طرح ہی اس طرز پہ students کو وائف آئی پروائید کیا جائے ان کو internet fee of cost پروائید کیا جائے اور تمام lectures اور تمام material آن لائن آپ ویب سائٹ ایک cloud storage اگر اس پہ وہ ختم ہو جائے گا کہ کسی کے پاس نیٹ نہیں ہے یا کوئی نیٹ اپروچ نہیں کر سکتا اگر یہ اوپن وائف آئی بہت سارے ہمارے سامنے مثالیں ایسی ہیں کہ بہت ساری countries ایسی ہیں جہاں پہ وائف آئی ورک کرتا ہے اور وہ بلکل فری ہے جہاں پہ بھی موو کرتے ہیں تو آپ وائف آئی سے کونیکٹیڈ رہتے ہیں لیکن صاحب یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہوگا کہ جن بچوں کے پاس اس کی سہولت اگر نہیں ہے ان کے پاس کوئی لائپ ٹاپ نہیں ہے یا ان کے پاس موبائل نہیں ہے ایسے اتنے مہنگے موبائل نہیں ہیں کہ جن کے اوپر وہ ایکسس کر سکیں تو ایسی صورت کا بھی کوئی solution ہے میں نے آج ہی میں آج دیکھ رہا تھا ایک اوفیشل سورس تھا فیس بک پہ گارنمنٹ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اس پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک آن لائن یہ ویڈیوز کا ایک سلسرا شروع کیا ہے اور اب اس کو دس میکسیمم دس بارہ دن بھی نہیں ہوئے لیکن لاکھوں لوگ اس ویڈیوز کو اپروچ کر چکے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اب آپ کا یہ دیکھ لیں جو یہ result آتا ہے بورڈ بورڈ کا result آتا ہے انٹر کا result آتا ہے بہت ساری پبلک اپروچ کرتی ہے اور اس کو آن لائن دیکھتی ہے تو اب یہ بیونڈ در ایمیجن ایمیجن ہے کہ کسی کے گھر میں انڈروائیڈ موبائل نہیں ہوگا یا وہ اس کو یوز نہیں کر پائے گا یہ اگر مان لیتے ہیں اگر ایسا کیس ہے بھی یہ ہے تو ہمیں تو میجیورٹی لیول پر دیکھنا ہے اور بہت سارے اگر آپ دیکھا جائے تو اگر آپ یہ سارا آن لائن سلسل شروع کرتے ہیں فری وائ فائی پروائیڈ کر دیتے ہیں اور کلاوڈ سٹوریج پر اپنا سارے میٹیریل لگ دیتے ہیں اس کو اپروچیبل بنا دیتے ہیں لیکن بہت سارے اس کو ایکسس کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ فری وائ فائی پروائیڈ کرنے کیلئے بھی بہت سارے ٹاورز کی ضرورت ہوگی بہت سارا اس کیلئے بہت زیادہ ٹیکنکلیٹری کی ضرورت ہوگی بہت زیادہ مشینری کی ضرورت ہوگی تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم پورے لاہور کے اندر یا پورے صوبے کے اندر ہر جگہ پر جو ہے وہ ٹاور لگا سکے تو کوئی اور اس کے علاوہ کوئی سلوشن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر اور جو ہے وہ بغیر کسی خرچے کے ہو بغیر کسی خرچے کے تو یہ possible نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ بچے جو سکول کی پانچ روپے فیس نہیں دے سکتے میں خرچے کے بعد جو انویسٹمنٹ کے بات میں ایک گورنمنٹ کے فائنٹ و ویو سے میں کر رہا ہوں ان کو تو ہم نے فری ہی پروائیڈ کرنا ہے لیکن انویسٹمنٹ تو ہوگی انویسٹمنٹ تو ہوگی اب یہ فری وائ فائی کا جو پروجیکٹ انیشیئیٹ کیا گیا ہے جب اس طرح کے کوئی عوامی جو ہے عوام کے لئے کوئی کام کیا جاتا ہے جو پبلک انٹرسٹ کی ڈومین میں کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں ایک سبسٹیڈی دی جاتی ہے جس کو آپ سبسٹیڈی کہہ سکتے ہیں تو سبسٹیڈی آپ پروائیڈ کریں حکومت کو سبسٹیڈی پروائیڈ کرنی ہوگی اس کو انویسٹمنٹ کرنا ہوگا اس کے بغیر تو انویسٹمنٹ کے بغیر تو پوسیبل نہیں ہے نا جی بہت بہت شکریہ ساتھ اکرم آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے حکومت اگر چاہے تو چائنا کی طرح جہاں پر انہوں نے آن لائن سسٹم متعارف پروایا ہے اور کئی ملین بچے اس سے استفادہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہونگ کانگ نے بھی اپنے ہاں ایک آن لائن سسٹم نافذ کیا ہے جس کے بعد بچے اور یونیورسٹی جامعات کی طلبہ آن لائن تیچنگ سے استفادہ کر رہے ہیں یہ ایک ایسا طریقے کار ہے جس سے ہم اپنے ایڈیوپیشنل سسٹم کو ری شیپ کر سکتے ہیں بہت پر شکریہ اب جازت دیجئے اللہ بہت پر شکریہ 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 موسیقی